یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے موسیقی موسیقی بھاکوان تم نے تو مجھے درائی دیا تھا اب مجھے کیا بتا تھا کہ شیل نہیں میں لک سے در جائے گی آج بولو کیوں آئے ہویا اب مجھے سونا کہ تم علماری سے ما کا سامان کچھ لیمے آئیو تو سوچا میں بھی دیکھوں اب محل کر دا تمہیں توڑا سپوش آہ یاسد یاسد کھلیں آہ موسیقی آہ موسیقی موسیقی کی فیوریٹ وڑنی تھی یلو بہت شوقتہ انہیں سجنے سورنے کا ہمیشہ اتنی ساریاں ہوتی تھی نا ان کے پاس اتنی ساریاں اور اتنی چوڑیاں بہت شوقتہ چوڑیوں کا اتنی چوڑیاں کے کہ کوئی حساب ہی نہیں پوچھو ہی مت میں تو چھوٹا سا تھا لفکس جتنا ہمکی چوڑیوں کی آواز بہت اچھی لگتی تھی مجھے روز صبح میرے لئے سپیشل پراتے بنتی تھا اور پراتے بناتے بناتے بیلن کے ساتھ سا جب چوڑیوں کی آواز سے مجھے میں سامن سکتی ہوں گا آرتے میں نے بھی اپنی ممہ کو کھویا ہے کیوں کی اپکوان نے ہمارے ساتھ ہے سا کیوں کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس پر اس بات کی تسلی ضرور ہے کہ ان کا پیار اور آشروعات آج بھی ہمارے ساتھ ہے یہ میں رکھ دیتا نایرہ یہ دونوں ساڑھیاں انہیں بہت پسندتے تم تم ایک کرتی کو دے دینا پہننے کے لئے اور ایک تم تم پہنو گی کیوں نہیں پہنو گی ضرور پہنو گی مجھے ماں کا آشروعات نہیں چاہیے کیا اچھا ایک بات بتاؤ تم نے سنگیت کی رسپونسیبیلیٹی لینے سے ملا کیوں کر دیا تمہیں پتایا نا کرتی کو کتنی ڈینچن ہے اب تم ہلپ نہیں کرو گی تو کیسے چلے گا اب وہ مجھے بہت سارے کام ہے کارتک اور تم ہونا تم جا کے تیکھے ہلپ کرو نا سون سیلیکٹرنے میں تھیم بیسائی کرنے میں اب چھانا کارتک بہت کام نپٹانے مجھے بنا دادی پہ بہت پریشور آ جائے گا اب دادی کو ہلپ کرنے کے لئے اور بھی لوگ کون بر تمہارے پاپا انہیں چوٹ لگی ہوئے کارتک اور چاچا چاچیا کے لئے کیا کیا کریں گے تم جاؤ کچھ شروع تو کارو جاؤ 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 کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا مشکل ہے میرے لئے کرو تو دادی نا آراز اور نہ کرو تو کیتی دی اور کرتے کوئی نہ کوئی راستہ تو ٹھونڈ نای ہوگا مجھے یہ ان چوز میں کیا ہے پہلے یہ کیا کام کام تھے کیا بھی یہ بھی کیا بھی موسیقی موسیقی شکر موسیقی 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 اچھا پاکے رکھیے شاید کسی کو پھر رکھی کس نے کارتک سے یہ پوچھتی ہوں کٹ پھر اگر آج سنکے اور اپسیٹ ہو گیا تو انسے پوچھوں انہیں تو پتہ ہی ہوگا پھر کئی کچھ گر بڑھنا ہو جائے کیا کروں کسے پوچھوں موسیقی دادی وہ مہا کی علماریا سے کچھ سامان نکال رہی تھی تو ایسے دھان میں ان کی تفت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی نا مطلب نہیں میرا مطلب کیا ہوا تھا انہیں آج اچانک یہ سوال کیوں سوچا تمہیں گھر میں شادی ہے بہت سارے کام ہیں ان پہ دھیان دو بیکار کی باتیں مت کرو اور ہاں نہ ہی اس بارے میں اور کسی سے بات چھڑو بڑی مشکل سے گھر کے حالہ ٹھیک ہو رہے کہیں کٹو اور مریش کے بیچ میں نیا بکھیڑا نہ کھڑا ہو تمہاری وجہ سے من تو کھڑ رہے ہیں ابھی کارتک کو جا کے ساں بتا دو اسے حق ہے جاننے تھا پر کہیں میرے بتانے سے کچھ کیا کروں آپ ہی بتائیے ماں آپ کی بیٹے کو بتاؤ یا نہیں نائرہ پلیز کسی سے کچھ مک کہنا آپ کو پتا تھا تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کی یہ کارتک کو کیوں نہیں بتایا گیا صحیح کہہ رہی ہو نائرہ اسے کچھ نہیں بتا ہے اس لئے کہہ رہی ہو تم سے کہ تم بھی اسے کچھ مت بتانا جب بھی بتانا ہوگا بہتر ہوگا کہ اس کے پاپا اسے سب کچھ بتائیں اور اس سے بھی بہتر ہوگا کہ شادی تک یہ بات تک ہی رہے میں نہیں چاہتے کہ کیرتی کی شادی میں کوئی بھی ارچانا ہے وہ خوشی خوشی یہاں سے بتا ہو جائے بس ابھی کے لئے یہ ہی بہتر ہوگا نائرہ پر یہ یہ ایک عالت لوگ ہے میں اور گرتی کے ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے میں جانتی ہوں کیوں نہیں کرتے تم دونوں ایسا کیونکہ تم دونوں جانتے ہو کہ اسی میں اسی میں تم دونوں کی خوشی ہے اور جو بات میں تم سے چھپانے کے لئے کہہ رہی ہوں اس میں تمہارے پورے پریبار کی خوشی ہے نائرہ اس لئے اس لئے بات نہ کرنے میں ہی سمجھتاری ہوگی نائرہ پلیز پلیز یہ پیپرز کہیں چھپات ہو اور جب صحیح وقت ہوگا تب تم بات بھی نکالنا اور پیپرز بھی لیکن تب تک کیلئے نہیں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات جاننے کے بعد کارتک کے دل میں جو آپ کے اور پاپا کے لئے غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا نائرہ کہ وہ اور بھی غیری ہو جائے بہت مشکل سے نائرہ کارتک اور مانیش جی کے بیچ کی دوریاں کم ہو رہی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی قارن سے وہ دوریاں اور پڑھیں اس لئے ریکویسٹ ہے کہ رسک مت لو ہاں ہاں ایش میں نائرہ سے دے کر نمبر دے دیتا ہوں بس ابھی روم میں ہی جار ہاں ہاں تم خود سوچو نا کہ اتنی بڑی بات اگر مانیش جی نے اپنے بچوں سے چھپائی ہے تو کچھ نہ کس تو قارن رہا ہوگا نا پلیز اسے چھپے رہنے دو پلیز پر تمہیں ایک ایک اور وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے اگر کسی بھی قارن کی وجہ سے یہ بات کارتک کے سامنے آ جاتی ہے اور کارتک تم سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو تم سارا دوش مجھ پر ڈال دینا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے